بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک فرینڈز زندیس شیئر بیٹیوب تو جی پیرے دوستو آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے یقصہ مفید ہے جو کہ اپنے جسم کو طاقتور اور دبلہ بنانا چاہتے ہیں تو دوستو پہلے ہی جو بندے کمزور ہوتے ہیں بلکل ہی پتلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے جسم کو فربا کر سکتے ہیں موٹا کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بوڈی بیلڈر کی جیسے شکل دے سکتے ہیں تو دوستو بہت سے حضرات بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کھاتے پیتے بھی تو بہت ہیں لیکن جسم میں وہ حضم نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ جسم میں شامل ہوتا ہے اور دن بہ دن جو جسم ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے جو لوگ اپنے جسم کو موٹا تازہ اور شڈول بنا کر خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں تو وہ یہ نسکہ ضرور استعمال کریں اور اپنی شخصیت میں نمائع تبدیلی حاصل کریں جو بھی گزائیں کھائیں آپ کے جسم کو فائدہ ہوگا اور جسم فربہ ہوگا انشاءاللہ یہ نسکہ آپ اگر اپنی گزاؤں کے ساتھ استعمال کریں گے تو دوستو ویڈیو کشور کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل دیسی ہربل ٹیوب پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی کھڑے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی انفرمیٹک ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو دوستو نسکہ میں آپ نے کیا کیا چیزیں لینی ہے وہ آپ نے سن لینی ہے سب سے پہلے آپ نے اسگند نگوری لینی ہے وہ آپ نے سو گرام لینی ہے پھر آپ نے کست شیری لینی ہے وہ آپ نے سو گرام لینی ہے پھر آپ نے سونٹ لینی ہے وہ آپ نے سو گرام لینی ہے پھر آپ نے مغز بادام لینے ہے وہ بھی آپ نے سو گرام لینے ہے اس کے بعد آپ نے ناریل لینی ہے وہ بھی آپ نے سو گرام لینی ہے اس کے بعد آپ نے مغز سورج مکھی لینی ہے وہ بھی آپ نے سو گرام لینے ہے اس کے بعد آپ نے ستاور لینی ہے وہ بھی آپ نے سو گرام لینی ہے مغز بنولا بھی آپ نے سو گرام لینی ہے اس کے بعد آپ نے ملٹھی مکشر لینی ہے وہ آپ نے ساٹھ گرام لینی ہے الائچی دانہ آپ نے پچاس گرام لینی ہے کالی مرچہ آپ نے پچاس گرام لینی ہے اور کوزہ مصری آپ نے پچاس گرام لینی ہے دوستو اب آپ نے اس کی ترقیب تیاری جان لینی ہے آپ نے ترقیب تیاری میں کیا کرنا ہے سب اجزاء کا صفوف بنا لینا ہے اور بس اس کو نہارمو آپ نے صبح و شام نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک چمچ استعمال کرنا ہے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد یعنی کہ آپ نے استعمال کرنا ہے نہارمو استعمال نہیں کرنا ہے کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو ایک چمچ نیم گرم دودھ کے ہمراہ استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے دبلے پتلے جسم کو یہ فربا کر دے گا پچکے گالوں کو باہر نکالے گا جسم میں توانائی بھرپور پیدا ہو جاتی ہے میدہ اور جگر کے اصلاح کرتا ہے خوراک کو جزوے بدن بناتا ہے خون پیدا کرتا ہے جسم کو مضبوط اور طاقتور بناتا ہے پچکے گالوں اور دبلے پتلے جسم کو موٹا کرتا ہے دوستو یہ نسخہ انتہائی بہت اہم ہے اور بہت زیادہ فوائد اور مجرب کامیاب اور عزمودہ نسخہ ہے تو دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن اگر میری ویڈیو اچھی لگتا ہے ویڈیو پر لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ